ہم خدا سے اس بیٹی کے لیے زندگی سلامتی صحت اور مہباب کی فرمبرداری کی روکوں مانگتے ہیں آپ نے اس بیٹی کے نام کے حوالے سے کہا تھا میں ضرور اس بات کو بھولا نہیں ہوں اور آج جو ہم حکم سیکھ رہے ہیں وہ کلام پاک میں سے ساتھوہ حکم ہے سیونت کمانڈمنٹ ہے اور دو نوٹ کمیٹ ڈلٹری ہے شاید کچھ جگہوں پر گزشتہ جو پریویس حکم تھا اس کے ساتھ چلا گیا ہے دو نوٹ کمیٹ مرڈر کے ٹائٹل سے لیکن در ایک لیکن دو نوٹ کمیٹ ڈلٹری تو زنا نہ کرنا ہم خدا کے پاک کلام میں سے اس حکم کو پڑھے لیتے ہیں خروج اس کا بیسویں باب اور اس کی فورٹی دوسائی لکھا ہے تو زنا نہ کرنا تو زنا نہ کرنا اس حکم کے حوالے سے اسرائیلی سرکل میں اور جو قدام کے لوگ ہیں ازراح مزاق اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ جب موسیٰ اس پہاڑ سے اترے اور جو ان کے پاس ٹیبلٹس تھیں جو پتھر کی دو لوہیں تھیں ان کے اوپر یہ دس احکام لکھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ گوڈ نیوز بھی ہے میرے پاس اور بیڈ نیوز بھی ہے گوڈ نیوز کیا ہے کہ میں نے جو بہت سارے احکام ہیں ان کو خلاصہ کر کے خدا سے دس حکم پہ ملوا لیا ہے تو بہت زیادہ ہزاروں احکام تھے اور بیڈ نیوز یہ ہے کہ ایڈلٹری اسٹل دیر اس سے جو روکنا ہے خدا نے وہ بھی تک ممنوع قرار دیا ہے کیوں ممنوع قرار دیا ہے کیونکہ that is something which is god serious about اور کیوں یہ حکم جو ہے یہ انسانی سوسائیٹی کے لیے خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو اس کے لیے ہارڈ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ it was hard it is still hard in this society کیوں ہارڈ ہے اس کی تین چار بنیادی وجہات ہیں حضیر پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو انسان کے اندر جنسی رغبت ہے sex drive ہے وہ شروع سے تھی اور ہے اور اس کو ٹیم کرنا اس کو کابو میں رکھنا اس پر احتیاط کرنا ان کے قدام بھی کہتے ہیں تو اپنے نفس پر کابو رکھ that is something which is a discipline اور discipline جو ہے وہ practice سے آتا ہے آپ جانوروں کی طرح ایکٹ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ اسی لئے خدا انضبور 32 میں کہتے ہیں تو ہو نہ کوڑیاں خچرہ مام تو کیونکہ آپ گھوڑے یا خچر نہیں ہیں آپ اشرف المخلوقات ہیں you've got to control your urges لیکن اگر آپ نہیں کرتے جو باقی جانوروں کی طرح ہیں تو it is hard دوسری اہم وجہ کہ کیوں یہ حکم جو ہے اس کو ماننے میں problems ہوتی رہی ہیں اور ہوتی ہیں وہ یہ وجہ ہے میری نظر میں کہ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پیار پائے پیار کرے بھی اور پیار پائے بھی اور جہاں سے اسے attention receive ہوتی ہے وہ اس attention میں اس پیار میں کھجہ چلا جاتا ہے اور کئی دفعہ اس boundary کو اس fine line کو maintain نہیں کر سکتا اسی وجہ سے normal people کے لئے میں normal لوگوں کے لئے بات کر رہا ہوں کہ love is a very strong emotion ابنورمل لوگوں کے لئے ان کی بات نہیں کر رہا normal لوگوں کے لئے love is a strong emotion and that can sometimes lead you to this sin اور third اور تیسرا جو نقطہ ہے میری نظر میں کیوں یہ اوپر مشکل تھا بھی اور ہے بھی ماننا وہ یہ ہے کہ marriages شادیاں جو ہیں وہ loveless ہوتی جا رہی ہیں پہلے بھی تھی ابھی بھی ہوتی جا رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ there is so much more people don't rest even sabbath پہ بھی اسی لئے خداون نے اس دن کو rest کے لئے دیا ہے تاکہ آپ اپنی family کے ساتھ گزاریں اور عزیزو یہی وہ بات ہے جو ہم احکام کو سیکھتے وارے ہیں یہ احکام interlinked ہیں آج بھی ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح یہ حکم جو ہے وہ کئی اور احکام کے ساتھ interlinked ہیں غلطی صحیح سے ہی اس حکم کے ساتھ آج کے ٹائٹل میں غالباً murder کا لکھا گیا ہے لیکن that also is a reality وہ بھی ہو جاتا ہے اور اسی حوالے سے جو مزاق یا جوک اس حکم کے حوالے سے کیا جاتا ہے جو میں نے شروع میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا کہ یہ حکم چاہے کم سے کم احکام بھی ہو جائے خداوند اس میں اس حکم کو قائم رکھیں گے کیوں قائم رکھیں گے؟ کیونکہ خداوند چاہتے ہیں کہ فیملی ویلیوز برقرار ہیں what is a family؟ فیملی ماں باپ نارمل فیملی کی بات کر رہا ہوں ماں باپ اور بچے اور ایک فیملی ایک بنیادی اکائی ہے basic unit ہے کسی بھی اچھی سیولیزیشن کا آپ اگر اچھی فیملیز بنا دیں ایک اچھی سوسائیٹی ایک اچھی قوم خود بخود بن جائے that is what god wants اسی لیے خداوند نے اس حکم کے حوالے سے بڑا واضح طور پر کہا ہے no family no social stability جہاں جہاں فیملیز نہیں ہیں family structure نہیں ہیں وہاں وہاں وہ قومیں وہ معاشریں تباہ ہوتے جا رہے ہیں ابھی بھی اور اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور عزیزوں ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی accept کرنے کی ضرورت ہے کہ شیطان ابلیز خداوند کے اس family structure کو تباہ کرنے کے لیے پورے زور سے کام کر رہا ہے اور شیطان ابلیز کا یہ بڑا strong tool ہے کہ کسی کو sex drive میں جنسی رغبت میں جھوٹے پیار میں یا پیار کی خواہش میں مبتلا کر کے یہ گناہ کرائے تاکہ families جو ہیں وہ effect اور جب families effect ہوتی ہیں تب society معاشرے قومیں تباہ ہوتی ہیں یاد رکھیں کیونکہ ایک شادی شدہ زندگی ایک normal خاندان کی شادی شدہ زندگی married life اس میں ایک مرد کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں خاتون کے لیے بھی security اور family کے جو emotions ہیں وہ بھی اس کو ملتے ہیں اور بچوں کے لیے بھی ماں اور باپ دونوں میسے ہیں لیکن جہاں پر ایسا نہیں ہے جہاں پر ایسا نہیں ہے عزیزو وہاں پر problems ہوتی ہیں کیوں problems ہوتی ہیں کیونکہ adultery جو ہے وہ نہ صرف marriage کو effect کرتی ہے بلکہ وہ family کو effect کرتی ہے اور family کو effect کرنے کا مطلب ہے کہ وہ بچوں کو effect کرتی ہے وہ میاں کو علیدہ طور پر effect کرتی ہے وہ بی بی کو علیدہ طور پر effect کرتی ہے یاد رکھیں کہ adultery جو ہے وہ necessarily نہیں کہ وہ divorce میں چلی جائے اور divorce کے حوالے سے میں نے ماری نے بڑا تفصیلی پروگرام کیا ہے تاہاں پھر بھی میں کچھ ایک دو چیدہ چیدہ باتیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا لیکن adultery divorce کی طرف تو ایک طرف جاتی ہے لیکن adultery جو ہے جیسے میں نے آپ کو کہا it leads to murder as well کہ یہ گناہوں باقی گناہوں کے ساتھ بھی relate ہوتی ہے ہم نے last time پڑھا کہ تو کون نہ کرنا قتل نہ کرنا اور اس قتل میں abortion was one of the things میں نے بہت کچھ سیکھا last program سے آپ میں سے جو دوست ہمارے ساتھ regularly موجود ہوتے ہیں they would have been blessed اور یاد رکھئے کہ جب آپ adultery کرتے ہیں there is a chance romance کے جو ہے pregnancy ہو اور پھر جب آپ قتل کرتے ہیں کسی کو abortion کرتے ہیں then you are also committing نہ صرف آپ adultery commit کرنے ہیں زنا کرنے ہیں بلکہ آپ قتل بھی کرنے ہیں ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے کر جا رہی ہے اور پھر عزیزوں مثال کے طور پر اگر یہ قتل نہیں بھی ہوتا اور وہ بچہ جو ہے وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ ماں باپ کے بغیر ہے یا ماں کے ساتھ ہے یا باپ کے بغیر ہے یا one thing or the other تو اس کو family نہیں مل رہی then again وہ ایسی situation میں ہے جو کہ شیطان ابلیس کے لیے breeding ground ہے we need to understand کہ no higher civilization no higher society can be maintained without a proper family hence no ڈنکی اسی لیے قدام ہم کہتے ہیں کہ تُو زنا نہ کرنا کیونکہ خداون چاہتے ہیں کہ ہم اچھی قوم بنیں اور خداون ہمیں اپنی بیوی کے طور پر بھی ایک استارہ استعمال کرتے ہیں وہ جو اس کے لوگ ہیں یہ literal بات نہیں ہو رہی ایک استارے کے طور پر بات ہو رہی ہے اور خداون چاہتے ہیں کہ ایک اچھا relationship خداون نے اس title کو اسرائیل کے لیے بارہ استعمال کیا ہے غوسیہ کی کتاب یرمیہ کی کتاب یہ سارا نبی کا صحیفہ so on and so forth یہاں تک کہ غزل غزلات songs of Solomon وہ بھی دراصل خداون کی اس کی قوم اسرائیل کے ساتھ اور پھر کلیسیہ کے ساتھ محبت کی کہانی وہ غز کوئی لگب کتاب نہیں بلکہ وہ ایک میہ بیوی کا پیار ہے and that is right لیکن جہاں میہ بیوی کے پیار کے علاوہ adultery کی بات ہو that effect not just جیسے میں نے کہا کہ میہ بیوی کو صرف effect نہیں کرتی بلکہ وہ بچوں کو effect کرتی بچوں سے بڑھتر اگر ان کے دوست ہیں ان کو effect کرتی ہے ان کے دادہ دادی نانا نانی ان کو effect کرتی ہے and this goes on so عزیزو جیسے میں نے کہا کہ یہ جو حکم ہے یہ باقی حکموں کے ساتھ related ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شادی جو ہے شادی کا جو لیکن جیسے میں نے آپ بتا سبت اس نے یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے اس نے کہ بنی آدم کے لیے and these two entities یا institutions آپ سمجھ لیں جیسے بھی آپ کہنا چاہیں یا sacraments آپ کہنا چاہیں جو بھی آپ technical word use کرنا چاہیں میں نے entities کہہ رہو sabbath خداون کا sabbat اور marriage یہ وہ چیزیں ہیں جو اس نے باغ ادن میں قائم کر دی اور اس وقت قائم کر دی جب sin نہیں تھا جب گناہ نہیں تھا تو یہ گناہ کی remedy کے لیے نہیں ہے بلکہ perfect world کا ایک flavor ہے heaven کا ایک flavor ہے sabbat اور شادی یہ ایک flavor ہے ایک cross section ہے heaven کا so we need to understand کہ خداون جو ہے وہ ان دونوں institutions کو جو ہیں وہ کیوں دے رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں اس حوالے سے اپنے آپ کو دیکھیں جانچے بھالیں اور اگر آپ کی شادی اچھی ہے اگر آپ sabbat کے مطابق اپنی زندگی رہے ہیں یاد رکھی کہ خداون کے جو احکام ہیں وہ prophylactic ہے prophylactic کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جو سن کو بھگائیں گناہ کو بھگائیں خداون کے جو احکام ہیں جو دس احکام ہیں جو branch out ہوتے ہیں ہم بائیول مقدس کا متعلیہ کریں 613 احکام میں جو آپ مختلف دنیا کے laws ہیں ان میں حصہ دیکھتے ہیں اگرچہ لوگ مانے نہ مانے بائیول کو وہ الیدہ بات ہے رگارڈنس لیکن they all get the basic laws of justice انصاف کے تقاضے بائیول مقدس سے زیادہ کوئی پورے نہیں کرتا اور بائیول کے قانون سے زیادہ کوئی پورے نہیں کرتا تو آپ کی شادی موسر ہو these are not just prophylactic یہ کوئی remedial نہیں ہے یہ آپ کی کوئی remedy نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ اس وقت تھے جب کوئی سن نہیں تھا میرے ساتھ دیکھئے جینیس 131 پیدائش اس کا پہلا باب اور اس کی ایک پتیسویں آئے اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو چھٹا دن ہوا آمین خدا نے کیا کہا ہے بہت اچھا ہے اور یہ سب کچھ بنا چکا ہے دوسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں تھوڑی تفصیل دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس نے عورت کو اس نے آدم اور ہوا کو بنا کر پہلے ان کو ثبت میں لے کر گئی اور ماریج جو ہے وہ پھر گوز انٹو اس از گفت کہ آپ ثبت میں جائیں اور خداون نے کیوں کہا کہ آپ جو ہے وہ ثبت میں جائیں کیونکہ یہ خداون کی طرف سے آپ کسی اچھے کو بہت اچھا کیسے بنا سکتے ہیں گوڈ کو آپ نے مزید کیسے بیٹر کیا کچھ اس طرح کی سیچوئیشن ہے جو خداون نے کی ہے پہلے اس نے کیا کیا بلکہ ان کو وقت دی سیبت کیوں بنایا ہے کہ انسان خداون کے ساتھ وقت گزارے اور میریج کیوں بنائی ہے کہ انسان اپنے ساتھی کے ساتھ مددگیر کے ساتھ وقت گزارے دونوں انسٹیوشن میں دونوں انٹیٹیز میں ہم لیکھتے ہیں کہ خدا ہم فیلوشپ کی بات کر رہے ہیں اور یہ فیلوشپ ایفیکٹ ہوتی ہے جب ایڈلٹری کمیٹ ہوتی ہے ایڈلٹری کا گناہ زناکاری کا گناہ that is why اس کا چوتھا باب پڑھنا چاہتا ہوں اس کا پہلا خط اور چوتھا باب مہا پر کیا لکھا ہے تیسری آیت یہ لوگ بیاء کرنے سے منع کریں گے بیاء کرنے سے منع کریں گے کون لوگ بیاء کرنے سے منع کرتے ہیں بہت سے لوگ بیاء کرنے سے منع کرتے ہیں لیکن خاص فرقہ ہے جو اپنے کلرجی کو بیاء کرنے سے روکتا ہے اس بلیسنگ میں جانے سے روکتا ہے جو کہ خدا من نے بنائی ہے جو خدا بیائی آنفورچنٹ اگرچہ وہ پہلا کرنیوں ساتھ میں باب کا حوالہ دیتے ہیں لیکن دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب آپ کلرجی بناتے ہیں اور بیاء کرنے سے روکتے ہیں تو وہ پھر ان بچوں کو جو کہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے ان کے ساتھ اپنی جنسی رغبت کو پورا کرتے ہیں اور اس سے پورا چرچ انسٹیوشن بدنام ہوتا ہے مسیحت بدنام ہوتی ہے سو نیی تو انڈرسٹین کہ خداون جو ہیں وہ مرد کو اور عورت کو مرد اور عورت استعمال ہوئے ہیں یہ ورڈ ہم دیکھتے ہیں جنسیز میں کیوں استعمال ہوئے ہیں کیونکہ وہ مرد ایس 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 ایش اور ایش اس حوالے سے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں برانی کے یہ دونوں الفاظ میں آپ کے ساتھ کھول کر ایس ایش اور ایش جب ہم ان دونوں الفاظ کو دیکھیں تو ان میں جو ہے الف اور شین جو ہیں اور ید اور حی بھی ہیں الف اور شین آگ کو ظاہر کرتے ہیں اور ید اور حی خدا کا نام ہے یا یہ وعا کا شارٹ فارم یا اور اگر یا ان کے بیچ میں موجود ہے خدا من ان کے بیچ میں موجود ہے تو یہ آگ ان کو اس جھاڑی کی طرح روشن رکھتی ہے جسے موسیٰ نے خروج کے تیسرے باب میں ایکزوڈس چیپٹر 3 میں دیکھا کہ جھاڑی جلتی تو تی بربسم نہیں ہوتی وہ روشنی دیتی لیکن اگر خدا ید یا ایک شادی شدہ زندگی میں موجود نہیں وہ کیوں موجود نہیں ہوگا جب وہ پاک خدا ہے وہ گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا جب گناہ ایک شادی شدہ زندگی میں ہوتا ہے اور وہ پر یا نہیں ہوتا خدا نہیں ہوتا تو تو وہ شادی شدہ زندگی کو بھزم بھی کر دیتی ہے اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی زندگیاں جو ہیں وہ ڈائیوورس کی طرف لا رہی ہیں ڈائیوورس ایک تکلیف دے پروسس ہے بہت سے بہن بھائی غالب بیٹے بیٹیاں دوست اس پروبلمیٹک حساس سینسٹیو بات سے گزرے ہیں خدا کا کلام آپ کے زخموں کو کریدنا نہیں چاہتا بلکہ ان کو مندمل کرنا چاہتا ہے ان کو ہیل کرنا چاہتا ہے لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے کہ کس طرح ہم اس برائی سے بچ سکتے ہیں کیونکہ اڈیلٹری جو ہے وہ ڈائیوورس کی جانے دے کر جاتی ہے میریج سے دور کرتی اور میریج سے دور کرنا جو کہ خدامت کی نظر میں ایک بڑی امپورٹنٹ سیکرمنٹ ہے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے حضی خدامت کا کلام ہم بتاتا ہے متی کے انیس میں بار اگر ہم تین سے آٹھ آیت پڑھیں میتھیو گاسپل چپٹر نائنٹین ورس پڑھیں 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 اسے آزمانے کو اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا ہر ایک سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا رواہ ہے اس نے جواب میں کہا کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے پس وہ دون نہیں بلکہ ایک جسم ہے اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے انہوں نے کہا پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا کہ طلاق نامہ دے کر چھوڑ دی جائے اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دینی کے سبب سے تم کو اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت تھی مگر ابتدا سے ایسا نہ تھا ابتدا سے ایسا نہ تھا وہ کہتا ہے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے اور حالے سے میں نے آپ کو بتا کہ خدا نے آدم کے ساتھ حووہ کو بنایا اور حووہ کو جب بنایا تو اس لیے بنایا کہ آدم کا اکیلے رہنا اچھا نہیں ہے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں پھر مختصرا دورائے دیتا ہوں کہ اس نے آدم کے سر سے نہیں ہڈی لی کہ وہ آدم پر اس کا مددگار رول کرے نہ اس کے پیر سے ہڈی لی کہ آدم اس پر رول کرے بلکہ اس کے دل کے پاس سے یہ ہڈی لی پسلی لی اور اس سے عورت بنائی ساتھی بنائی جو اس کا مددگار سائیڈ بائی سائیڈ چلے اور خدا نے یہ بات اس لیے کی تاکہ ان لوگ کو بتا سکے کہ طلاق نہیں دینی ہے طلاق سے وہ بیزار ہے ہم وہ حوالہ بھی کچھ دیر میں پڑھیں گی کیونکہ خدا اس چیز کو سمجھا رہے تھے کہ آپ نے طلاق نہیں دینی ہے وہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کہنا چالتا ہے وہ کہتا ہے کہ سوائے حرام کاری ہو جائے تو وہ اگرچہ اس وقت بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں دے سکت تو نہ دو لیکن بہت سی لوگ بہت سی اور وجوہات کی بنا پر طلاق دیتے تھے آج بھی دیتے ہیں اس وقت دو سکول آف تھے ایک شہمائی کا اور ایک حلیل کا دو بیسک اور مشہور ریبائز حلیل جو تھے وہ کہتے تھے کہ آپ کسی بھی وجہ پر طلاق دے سکتے ہیں میں اس حوالے کو بھی آپ کے لئے پڑھ دیتا ہوں استثنہ چوبیس باب اور پہلی آئے جہاں سے اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیاء کرے اور پیچھے اس میں کوئی ایسی بےہودہ بات پائے جس سے اس عورت کی طرف اس کی التفاق نہ رہے تو وہ اسے طلاق نام لکھ کر اس کے حوالہ کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال دیں کوئی بےہودہ بات بزرگ جو ہیلیل ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ چاہے کوئی عورت اونچا بولے اتنا اونچا کہ پروسیوس کی عباس ملے بےہودہ بات طلاق لکھتے ہو اگر کوئی عورت جو ہے وہ اس کے بال کھلے ہو اور اس کے مرد کو بسند نہ ہو طلاق لکھتے ہو اگر وہ کھانا جلا دے اس اور بزرگ لیڈر تھے جن کا نام شمائی تھا ان کا خیال یہ تھا کہ یہ صرف حرام کاری ہے اور اسی لئے خدا یسو مسیح اس حوالے میں مطی 19 3 سے 8 میں کہتے سوائے حرام کاری کہ کوئی اور بےہودہ بات نہیں ہے یہ صرف that is the only بےہودہ بات جس کے لئے اسے پوچھا کیا یہ رواہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دیں اس نے ان سے جواب میں کہا کہ موسیٰ نے تم کو کیا حکم دیا انہوں نے کہا موسیٰ نے اجازت دی ہے کہ طلاق نام لکھ چھوڑ دیں مگر یسو نے ان سے کہا کہ اس نے تمہاری سخت اس لئے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدہ نہ کرے آمین آمین عزیزو اس لئے آیت بھی آپ پڑھ سکتے ہماری اور گھر میں شاگردوں نے اس کی بابت پھر پوچھا اس نے کہا جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیعہ کرے وہ پہلی کے برخلاف زنا کرتا ہے اگر عورت اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیعہ کرے تو زنا کرتے آمین ایک دو اہم چیزیں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ اس وقت لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ عورت کے اوپر بارے گناہ زیادہ آ ہے اس لئے اس کی تشریح اس وقت کے لوگ کرتے تھے وہ اس طور پر کرتے تھے کہ عورت شادی شدہ ہو اگر اس نے کسی مرد کے ساتھ بدکاری کی ہے تو اس کو وہ اڈلٹری کہتے تھے حرام کاری کہتے تھے اور اس طرح اگر غیر شادی شدہ عورت کسی مرد کے ساتھ گناہ کرتی ہے جنسی گناہ کرتی ہے تو اس کو فورنیکیشن کہتے تھے دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں کہ عورت کی بات کی پہ ہے غیر شادی شدہ اور شادی شدہ تو خدا انی اس مسیح نے آ کر اس کو مرد کے ساتھ دیکھیں کس طرح مرکس میں بھی اور میتھیو میں بھی مرد مسیح جو ہیں وہ آئین احکام کے حوالے سے جو پہاڑی واز دے رہے ہیں اس کو بھی دیکھ لیں تو بڑی زبردست میں بات مرتی ہے بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جیسو مسیح نے خدا ان کے احکام کو تر کر دی ہے بلکہ یہاں پر ہمیں کہتے نظر آتے ہیں کر دی تو بھائی وہ تو کہہ رہا ہے میں منصوب کرنے نہیں آئے اس کا مطلب ہے آپ کو سمجدانی کا علاج کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں منصوب کرنے نہیں آئے آپ پورا کرنا ہے اور آگے اس کی تشریح کر کے بتاتا ہے پہلے وہ کہتا ہے تم سن چکے اگلوں سے کہا گیا خون نہ کرنا جو خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا میں تم سے کہتا ہوں جو اپنے بھائی پر غصہ ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا میں نے اس کے حوالے سے آپ کو لائس سے پہلے جو تشریحات تھی وہ عورت کے اوپر بوجھ ڈال رہی تھی لیکن خدا مرد کو بھی سعاد اس میں لے کر آرہے اسی لیے جب یوہنہ کے آٹھویں باب میں جان چپٹر ایٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوس مسی کا انتحان کرنے کے لیے اس کو ٹیسٹ احبار کی کتاب میں کہ زانی اور زانی دونوں لائی ہیں تو آپ صرف زانی کو کیوں لے کر آرہے ہیں ان کو پتا تھا کہ وہ میرا ٹیسٹ کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ کلیر کر رہے ہیں وہ اس کلام کے حوالے سے خدا یسوس مسی کر ٹیسٹ کر رہے ہیں جو کہ وہ خود کلام ہے کلام خدا کے ساتھ تھا کلام خدا تھا یہی ابتداء میں خدا کے ساتھ تھا عزیزو اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوں ہم خدا کی شکر بہت کرتے ہیں کہ خدا اپنے کلام کی تشریح کر کے بتاتے ہیں تفسیر کر کے بتاتے ہیں اس کے علاوہ بھی عزیزو ہم پہلے کرنثیوں کے ساتھ باب میں سے پڑ سکتے ہیں بلکہ میں اس کو آپ کے لئے پڑھے بھی دیتا ہوں جس کے حوالے سے اکثر لوگ کچھ آرگومنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرد کے لئے اچھا ہے کہ عورت کو ناچ ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے شاید ہم جو ایک فرقہ ہے مسیحت کا ان کے پادری صاحبان جو ہیں شادی نہیں کرتے یہ کچھ خاص لوگ کے لئے کہا گیا مسیح کہتا ہے کہ کچھ خاص لوگ ایسا کر سکتے اثر وائز زبردستی لوگوں سے کروائیں لیکن اس کے علاوہ ہم یہاں منٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بے بیاں ہوں اور بے ماں کے حق میں کہتا ہوں ان کے لئے ایسا ہی رہنا اچھا ہے لیکن اگر ضبط نہ کر سکتے تو بیعا کر لیں اور پھر وہ آگے کہتا ہے مگر جن کا بیعا ہو گیا ان کو میں نہیں بلکہ خدا بن حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدہ نہ ہو اور اگر جدہ ہو تو بے لکھانا رہے یا شوہر سے پھر ملاب کر لے یہ کیوں کیونکہ وہ شوہر جس طرح ایسی سیچویشنز ہوتی ہیں شادی شدہ خاندانوں میں جہاں پر آپ مجھ سے کے لیے علیدہ ہو جائیں سیپریٹ ہو جائیں تاکہ آپ دونوں انیلائز کر سکیں لوگ ان کو سمجھا سکیں تاکہ آپ پھر اکٹھے ہو جائیں اور پھر آگے جو لکھی ہوئی ہے بات جو شوہر با ایمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا جو بیوی با ایمان نہیں وہ مسیحی شوہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے تو وہ ان کے لیے لکھا جا رہا ہے جو ان ایکول یوگ میں غلطی سے چلے گئے ہیں اول تو یہ بات صاف ہونی چاہیے کہ آپ ان ایکول یوگ میں نہ ہم بار جوہ میں نہ جوہ بڑی صاف بات ہے پولوس بار بار کہتا ہے کہ نہ ہم بار جوہ میں نہ جوہ لیکن اگر کوئی چلا گیا تو اس کو بھی جو ہے وہ خدا کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے شوہر کو نہ چھوڑے اور شوہر بیوی کو نہ چھوڑے کہ ہو سکتا شاید آپ جو ہے اپنے کردار کی وجہ سے کلام کو پڑھنے کی وجہ سے اس کو مسیحت ملے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ مجھ سے سوال کریں کہ میں اس وجہ سے کوئی میرے ساتھ شادی کرنا چاہ رہی ہے یا چاہ رہا ہے کہ وہ کرسٹین ہو جائے نو کرسٹین ہونا مسیحی ہونا خدا کو قبول کرنا ہر کسی کا ذاتی فیل ہے اور اس صورت پر ہے کہ اس کی ذاتی نجات سے نل بھر ہے اس پر نہیں ہے کہ شادی پر نل بھر ہے that is totally different anyhow ہم اس کو پڑھیں گے ملاکی دو باب اس کی چودہ سے سولہ آیا ملکائی 2 14 to 16 جہاں پر خدا من جو ہیں وہ بڑے واضح طور پر یہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں سبب یہ ہے کہ خدا تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے تو نے اس سے بے وفائی کی ہے اگرچہ وہ تیری رفیق اور منقوع بیوی ہے اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا باوجود اس کے پاس اور ارواح موجود تھیں پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو بس تم اپنے نقص سے خبردار ہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے کیونکہ خدا مند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بے زار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے اس لیے تم اپنے نقص سے خبردار ہو تاکہ بے وفائی نہ کرو بے وفائی نہ کرو طلاق سے بھی بے وفائی سے بھی بے بے تاکہ لوگ دلٹری کی جانب نہ جائیں اسی لیے خدا اند کہتے ہیں جو قوم جس کو میں نے اپنے آئین احکام دی جن کے لیے میں نے سب کچھ دیا جن کے لیے میں نے اپنا بیٹا تک دے دیا اگر وہ مجھے ترک کرتے ہیں وہ اس عورت کی طرح ہیں جو اپنے خواہند کو چھوڑ کر دوسرے خواہندوں کے پاس دوسرے خدا وں کے پاس جاتی ہے عزیز و یہ سیریس کمانڈمن لیکن اگر آپ نے خدا کو کسی موقع پر ترک کیا اس کو وہ پہلی محبت نہیں دی جیسے خدا اپنے پاک کلام مقاشوہ کی کتاب میں جب کلیسیا کو خط لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تیری پہلی سی محبت نہیں دی تو آج موقع ہے کہ ہم اس first love پھر روشن کریں اپنے دنیاوی پارٹنر کے ساتھ بھی اور خدا اپنے زندہ خدا کے ساتھ جو اپنی دلہن اپنی کلیسیا کو لینے جلد آنے والا ہے خدا آپ کو اپنے پاک کلام سے برکت بخشے آمین ہم خدا کی تعریف میں اس کی حمد و سنا کریں گے اس خوبصورت گیت کے ساتھ دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے آکے اپنے اٹھا کر تو دیکھو کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے آکے اپنے اٹھا کر تو دیکھو دیکھو کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے تو بھی کیسی سواری ہے دیکھو آسماء کی بیداری ہیں دیکھو وہ بھی کیسی سواری ہے دیکھو آسماء کی بیداری ہیں دیکھو بچے بچے ہیں مجھے بچتے ہیں دوتا کے ہیں کیونکہ دل آگ چلا رہا ہے دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے آنکھیں اپنی اٹھا کر تو دیکھو کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے اب نہیں ہے وہ کارٹو کا سہرا وہ تو پہنے ہے دل آتا سہرا اب نہیں ہے وہ کارٹو کا سہرا وہ تو پہنے ہے دل آتا سہرا زندگی زیب بن کیسی پیاری دلہن زندگی زیب بن کیسی پیاری دلہن جس کو لینے دل آ رہا ہے جس کو لینے دل آ رہا ہے دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے آنکھیں اپنی اٹھا کر تو دیکھو کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے حاللویہ بہربر کے خالق اور مالک مسیح اسو میں ہمارے زندہ آسمانی باپ ہم دل کی گرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور اس بات کے لئے کہ ہم تیرے پاک کلام پر تیرے ساتھ کچھ وقت گزار سکیں گوھر کر سکیں ہم تیرے شکر گزار ہیں سارا جلال تجھے ملے آئے خدا تیرا پاک کلام جو بند بند اور گودے گودے میں سے گزر جاتا ہے خدا جو آج شین ہے جو ہماری زندگیوں کو روشن کرتا ہے ہمارے قدموں کے لئے چراو اور ہماری راہ کے لئے روشنی ہے اس کے لئے شکر گزار ہیں آئے خدا اند اس کے وسیلہ سلیم برکت بخش ہماری زندگیوں کے بوجھوں کو آئے خدا اند بندنوں کو جوہوں کو توڑ اور آئے خدا اند ہمیں اپنے آپ میں آئے خدا اند اپنے ساتھ میں آئے خدا اند چلنے کا بڑھنے کا ترقی کرنے کا فضل بخش جتنے بہن بھائی دوست بیٹے بیٹی ہم بزرگ ہمارے ساتھ ہیں ہم کے لئے برکت کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور آئے خدا اند سب سے آخر میں اپنے لئے ہمارے گھرانے پر گھر پر تیرے کرم کی نگاہ ہو مسیح سناسی کے نام میں آمین آمین ہمارے بات تجھو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری باک شاہی آئے تیری مرشتیہ سے آسمان پر پھولی ہوتی ہے ہمارے روز کی روٹیات میں بکھتے اور جس ہم نے قرضہ کو معاف کرتے ہیں تو بھی مارکرز ہمیں معاف کرتے ہیں ہمیں آسمان اشمالہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے چاہتے ہیں کیونکہ بات شاہی اور قدرت اور چلال ہمیشہ ہمتے رہیں گے آمین اب یہوہ خدا اند آپ کو برکت بکشیں اور آپ کو محفوظ رکھیں یہوہ خدا اند اپنا چہرہ آپ پر جلبہ گر فرمائیں اور آپ پر مہربان رہیں یہوہ خدا اند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کریں اور آپ کو سلام کی بکشیں خدا اند یسول مسیح کا فضل خدا باپ کی محفوظ دو طرح پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سبوں کے ساتھ آپ کے گھرانوں کے ساتھ تمام ایمانداروں کے ساتھ اب سے اب تک ہوتی رہیں آمین جہ مسیح کی ہر شہ مسیح کی موسیقی